ہاں اگر ان کی باتیں سن کر غم ہو جائے از خود آنکھ سے سچا آنسو نکل جائے سبحان اللہ لیکن غم منانا قصدن یہ غم کو منائے ابھی دیکھا آپ نے ترگن کی لڑائی ہوئی کیا ہوا اخباروں میں آ رہا تھا کسی کا بیٹا فوج میں مارا گیا تو وہ خوشی بنا رہا ہے اخباروں میں دے رہے ہیں اس کے اسٹیٹمنٹ کہ باپ نے کہا کہ میرا ایک بیٹا اور ہوتا تو وہ بھی بھیج دیتا خوشی بنا رہا ہے سمجھے آپ اتنے اسٹیٹمنٹ آتے تھے لوگوں کے کہ میرا بھائی مارا گیا مجھے یہ ہے مجھے خوشی ہے یہ ہے وہ ہے رہا سوچیں بھائیو کہ امامِ عالی مقام دنیا کے لیے نہیں گیا ہے امت کو فخر ہے ضم مناتے مناتے مر جائے رافضی ہمیں تو فخر ہے اس بات کے اوپر کہ نبی کا نواصہ اسلام کے تحفظ کے لیے گیا ہے نبی کا نواصہ نبی کے گھر والوں نے اسلام کے پیر کو سیچنے کے لیے جان دے دی بڑی اچھی بات کہی تھی لکنہو کے مشاعرے میں کسی شاعر نہیں کافر ہیں جو منکر ہیں حیات سہدہ کے کافر ہیں جو منکر ہیں حیات شہدہ کے ہم زندہ و جعوید کا مات ہم نہیں کرتے تو اس غم کے لیے کہ غم کو مظاہر کرنے کے لیے کوئی ہری ہری ٹوپییں پہننا کہ محرم میں نہاؤ مت کہ شادی مت کرو کہ بیاء مت کرو اچھے کپڑے مت کرو کیا کیا سبر واپس کی رسوم سنیوں نے اپنا لی سیری سچی بات یہ ہے مسلکِ علی حضرت جس کا نام ہے میں آپ کو بتاتا ہوا چلہ ہوں اللہ کی عبادت ہوتی رہے اور اللہ والوں کی نیاز و فاتحات اور شریعت کے دائرے میں ان کی یادگار ہوتی ہے یادگاروں کے ہم قائم ہیں لیکن شریعت کے دائرے میں قائم ہیں آج محبت میں ہم ہس سے آگے بلتے چلے جا رہے ہیں یہ ہس سے آگے بلنے محبت میں یہ جنادے والا عداوت بنتے چلے جا رہا ہے جنت کا راستہ نہیں بلچہ کہیں خطرہ آئے دوزت کے راستے نہ بن جائے اللہ محفوظ رکھے ہم کو سمجھنا ہے کہ محبت کیا ہے ہم کو دیکھنا ہے کہ محبت عقیدت کیا ہے یہی مسئلہ کے آلہ حضرت ہے آلہ حضرت نے یہی سکھایا یہی سکھایا ایک طرف زندگی بھار ان سے لگتے رہے جنہوں نے محبت کی مخالفت کی اللہ والوں کے نام کو مٹانا چاہتے تھے زندگی بھر بنیلی کا امام ان کے مقابلے پہ کھا رہا دوسری طرف محبت کے نام کے اوپر اسلام کو بدنام پہ رہے تھے آلہ حضرت نے ان کا بھی اطلاق امہ فرماتا اسلام تو دو سنجیدہ مذہب ہے سبحان اللہ عید کا دن آپ دیکھیں خوشی کا دن تیوہار کا دن عید کا دن سبحان اللہ زور سے بولو ذرا سبحان اللہ خوشی کا دن تیوہار کا دن لیکن نہ ڈھول نہ باجے نہ گانے نہ تماشے نہ ناچنے نہ کودنے نہ ٹھیکنے نہ شرابے نہ جوے اور مذہبوں میں آتے ہیں اگر خوشی کے تیوہار کے دن تو جوے شراب لے کے آتے ہیں ناچنے کودنے لے کے آتے ہیں دھول باجے لے کے آتے ہیں تماشے لے کے آتے ہیں اسلام میں عید کا دن خوشی کا دن آ رہا ہے سبحان اللہ خوشی کا دن ہے تیوہار کا دن بھی ہے تو کیا لے کے آ رہا ہے جنگل میں جا کر کے دو رکت نماز لے کے آ رہا ہے سبحان اللہ کہ عید بھی ہو جائے عید بھی ہو جائے اور خوشی بھی ہو جائے اللہ کی عبادت بھی ہو جائے یہ ہے ایک ایک لاکھ کا مجمع کھڑا ہے نمازیں ہو رہی ہیں عید گاؤں میں بڑی بڑی خاموش ہیں ایک ایک لاکھ کھڑے ہیں ایک آدمی آگے کھڑے ہو کر کہہ رہا ہے اللہ اکبر اس کی آواز سے سب نے تیدیا اللہ اکبر پھر وہ قرب پر آئے سب خاموش کرے ہوئے ہیں سبحان اللہ ایک لاکھ کا مجمع ملے گا پچاس پچاس ہزار کے مجمع ملنگے دس بیس ہزار کے مجمع تو عام طور سے جمعہ کی نمازوں میں آپ کو مل جائیں گے ہزار دو ہزار کے تو ہر جگہ مل جائیں گے یہ لاکھ لاکھ یہ پچاس ہزار یہ ہزار ہزار دب دس ہزار کے مجمع اس دنیا کے اندر اگر کسی نے خاموش کھڑے کر دیا ہے اگر ایک ایک لاکھ کے مجمع میں اگر سناتہ کسی نے دیا ہے اگر یہ خاموشی کی تعلیم کسی نے دیا ہے دنیا کے اندر اتنا بہا مجمع اور خاموشی ہے اگر یہ ادائے کسی نے دیا ہے پرغمبر اسلام نے دیا ہے لاکھوں کے مجمع خاموش کرے یہ ہے اسلام اسلام میں اگر ڈھول با جائے تماشے ہوتے تو عید کے دن ہوتے ہے نہیں خوشی کا دن تھا تیوہار کا دن تھا بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس لئے کراتے ہیں وہ قبوالی والی ہیں اور وہ عورت اور اس کو بلواتے ہیں قبوالی کراتے ہیں تاکہ مجمع ہو جائے آدمی اکھٹے ہو جائے بہا بہی بہا آدمی اکھٹے کرے گا کر آدمی اکھٹے کر کر لے کتنے کرے گا لیکن جب تو مرے گا جب تو قبر میں جائے گا تو ان لاکھوں میں سے تیرے ساتھ کوئی بھی نہیں جائے گا ہے نہیں ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تھوڑوں میں رکھے دس میں رکھے بیس میں رکھے پچاس میں رکھے دو میں رکھے چار میں رکھے لیکن اچھوں میں رکھے سچوں میں رکھے تبہان اللہ تبہان اللہ ہمیں مجموع کی ضرورت نہیں ہے ہمیں لاکھوں کی ضرورت نہیں ہے اگر دس آدمی بھی مدار کے اوپر جا کر کے میلے شریف پڑھنے فاتحہ پڑھنے قرآن پڑھنے حسانے سباب کر دیں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں دس آدمیوں سے بھی ارس ہو جائے گا جو مجموع کے چکر میں ہے وہ اللہ والا کی محبت میں نہیں ہے بلکہ مجموع جھٹا کر کے اپنا نام کرنا چاہتی انہیں نام چاہیے انہیں نام چاہیے اگر انہیں آخرت چاہیے ہوتی اگر انہیں آخرت کی فکر ہوتی مرنے کے بعد کی فکر ہوتی دنیا میں نام کی فکر نہ ہوتی تو ہزاروں لاکھوں کو نہ دیکھتے چار چھے آدلی بھی جا کر کے قرآن پڑھ کے حسان سواب کر دیں انہیں ارس ہو جائے گا نہ آئے لاکھوں ہمیں ضرورت نہیں ہے لاکھوں کہ اس سے کیا فائدہ کہ مجموع میں تو ہم نے لاکھ بلالیا ہے اور مرنے کے بعد قبر میں ہماری پٹھائی ہوئی تو کوئی فائدہ اب بات بات تو میں بات کیا بتا ہوں آپ کو بات بات مولوی بڑا بڑا ختم نہ ہوتا ہے یہ مولوی بھی اگر یہ کام کرنے پہ آئے تو ایمان کا باغ لگا دے دل سے جب چلے اخلاص سے اور جب برباد کرنے پہ آئے تو باغ کا باغ اجار دے سمجھا ایک مولوی کی تقریض میں نے سنی منہ مانا ہوا مولانا کیسٹ میں سنی ہوئے نا کہ regular تقریض کر رہے ہیں constitu کہ کوئی کہتا ہے کہ جنت نماز سے ملے گی اور کوئی کہتا ہے کہ認 kan کوئی کہتا ہے کہ روزے سے ملے گی اور کوئی کہتا ہے کہ حج کرنے سے ملے گی اور کوئی کہتا ہے کہ ماں واپ티 خدمت سے ملے گی اور کوئی کہتا ہے کہ جنت اس سے ملے گی اور اس سے ملے گی سب چیزیں گناہے دیں جتا ہے اسلام میں سب بنا دیا اور سب بنانے کے بعد کہتا ہے غلط جنت تو عشق رسول سے ملے گی دیکھو اس نے دو پارٹ کر دیئے نماز روزے کو ایک حصے میں رکھا اور عشق رسول کو ایک حصے میں رکھا اور سارا اسلام گناہ کے سب کا صفایہ کر گیا ارے نادان تو کدھر سے مولوی بنا تو جب مولویت کی مین بھی تونے نہیں پڑھئے نماز عشق رسول ہی کا نام ہے تو نماز کو عشق رسول سے الگ تو کرتا ہے نماز کو عشق رسول سے چھانتا کیوں ہے دو پلوں میں الگ الگ تو رکھتا ہے صحیح باقی ہے جو سچا عشق رسول ہوگا وہ نماز ہی ہوگا کہ مہم غزالی نے فرمایا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ جس بستی میں ایسا مولوی رہتا ہوں ایسا عالم کہ جو لوگوں کو صرف اللہ کے رحم و کرم اور رسول اللہ کی شفاعت کی باتیں بتاتا ہو کیا ایسے جنت ملے گی اور دامن تھاملیا اس سے ملے گی اس سے ملے گی اور اس سے ملے گی نعرہ بول گیا اس سے مل جائے گی اور اس کے مطلب صرف شفاعت و رحم و کرم کی باتیں بتاتا ہو اللہ کے رحم اور حضور کی صرف شفاعت کی باتیں بتاتا ہو تو لکھتے ہیں امام غزالی کے عضبستی میں شیطان کو جانے کی ضرورت نہیں ہے عالم کا کام یہ ہے عالم کا کام یہ ہے کہ اللہ کے رحم اور اس ورسول کے شفاعت سے امید بھی دلاتا رہے اور اللہ کے عذاب سے دراتا بھی رہے درانا بھی عالم کا کام ہے جو دراتا نہیں ہے وہ عالم نہیں ہے جاہل ہے مجھ سنو اس کی تقریر پھر تمہارے دل میں تھوڑا بہت خوف رہ گیا اللہ کا ایمان کہ کم تو بیسی ہو گیا اس دمانے میں تھوڑا ہی رہ گیا اس دمانے میں آپ کا کیا ہم کیا ہم بھی بڑے گناہ کھا رہے ہیں اور تو اس کا بھی جنادہ نکالے دے رہے ہیں تو نہ تجھے کی نسخہ بتا دیا بس اللہ وہاں نے بول دیئے نہ رہے انہیں بھی جنت مل گئی آدمی ہے بھی اسی چکر میں کہ جو جی مارا ہے تو کڑتا رہا ہے سال مارا ہے کوئی ایسا مل جا ہے کوئی ایک کہے پڑھ کے پھوک مار دے ایک ہی پھوک میں سب کام ہو جائے اس چکر میں پھر رہے ہیں لوگ کیوں جاہاں مولوی صاحب نے بھی اسی پر ردے رکھ دیئے کہ نماز سے کوئی کہتا ہے نماز سے ملے گیر کوئی کہتا ہے روزے سے ملے گیر کوئی کہتا ہے اس سے ملے گی کوئی کہتا ہے اس سے کہا سب غلط بتا رہا سب کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو کہہ رہا ہے کہ نماز سے نہیں ملے گی اس سے ملے گی اس کے رسول سے تیرا وہ کونسا اس کے رسول ہے اس کے رسول نماز روضات اور حقان شریعت کے منافی اور متعداد کوئی چیز نہیں ہے جو اس کے رسول ہے وہی نماز روضہ ہے اور جو نماز روضہ ہے وہی اس کا حسول ہے سچی محبت تو یہی ہے اصلی محبت ہاں یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کے گناہوی معاف فرمائے گا بخشے گا بھولوں کو معاف فرمائے گا خطاؤں کو بخشے گا حضور شفاعت بھی فرمائیں گے بس میں دو جملوں میں اس بات کو سمیت دوں عزیز دینی ایمانی بھائیوں زندگی ایسی گزاروں ایسی گزاروں جو اللہ کے رحم و کرم سے نا امید بھی ہم کو نہیں ہونا ہے جو اس کی رحمت سے نا امید ہیں وہ بھی اسلام کو نہیں سمجھے اور جو صرف رحم و کرم اور شفاعت پہ پھولے بیکھے ہیں اور جنابِ ویلہ آقا میں شریعت سے مو مولے بیکھے ہیں وہ بھی بھول میں ہیں ہم کو نماز بھی پڑھنا ہے روزے بھی رکھنا ہے سنتوں پر بھی چلنا ہے فرائض و واجبات پہ چلنا ہے مصابعات پہ چلنا ہے اور وہ سب کچھ کرنے کے بعد رو کر کے خدا کی بارگاہ میں کہنا ہے اے مولا نماز سے ہم نے پڑھ لی اپنے کرم سے اسے قبول فرمالے اور اپنے کرم سے ہمیں جنت عطا فرمالے یہ ہے یہ ہے مومن کا طریقہ حاقرت کی فکر پیدا کرو میرے بھائیوں چند دن کی دنیا یہ آئی وہ گئی اب گئی کل گئی پتہ نہیں کب گئی اب تو بہت سختی ہوتی جا رہی ہے موت لوگ کر رہے ہیں سائنس ترقی کر رہی ہے میں کہہ رہا ہوں سائنس جتی ترقی کر رہی ہے پہلے تو اکہ دکہ مرتے تھے پھٹکر سے کام ہوتا تھا اب تو ہول سیل سے مر رہے ہیں تھوک سے کام ہو رہا یہ سائنس ہے یہ سائنس بھڑی جہاں دیکھو ہول سیل سے ہے معاملہ بسنے کی بسیں ٹرینے کی ٹرینے ہوائی جہاز کے ہوائی جہاز بسم ٹکرہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا رہا ہے بناو اگر میں تمہیں بنانے کی طاقت دے سکتا ہوں تو بسم بھی کر سکتا ہوں جاؤے کہاں نکل کے اڑاؤ ہوائی جہاز ہوائی جہاز اڑانے کے لئے یہ عقل بھی میں نے دی ہے پھر تمہاری عقل کو جھٹکہ لگانے کے لئے یہ دکھا بھی دیتا ہوں کہ جب گرنے پہ آتا ہے تو کوئی مشین بچا نہیں پاتی اور زلدلے کیسے کیسے آ رہے ہیں دیکھو تو ابھی تھائیوان میں آیا کہاں تھائیوان میں اور ترکی میں پچاس پچاس ہزار مر رہے ہیں لوگ کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب بہت ترقی کر گئے ہیں اب ریسرچیں بہت بڑھ گئی ہیں مشینیں بہت چل گئی ہیں ڈاکٹر صاحب کیا کریں گے ڈاکٹر صاحب تک پہنچنے کا نمبر ہی نہیں جاتا ہے لیکن اللہ مارتا ہے تو پہلے ہی کم ہو جاتا ہے پچاس پچاس سیکنڈ کے زلزلوں میں پچاس پچاس ہزار مر جاتے ہیں چند جھٹکوں میں پٹے پھر جاتے ہیں ہم باہر لگ جاتے ہیں یا معاشر الجن والعنس ان السطا تم ان تنفذو من اقتار السماوات والعرض فنفذو لا تنفذونا الا بسلطان فبعی آلائے ربکما تکذبان اے جن و انسان کے گروب اگر تم زمین و آسمان کے کناروں سے گزر سکتے ہو گزر جاؤ جہاں چاہو باہ جاؤ لیکن لا تنفذونا الا بسلطان تم جہاں بھی جاؤگے اللہ کی سلطنت سے باہر نہیں نکل پاؤگے عقل مند وہی لوگ ہیں وہ فیزیشن ہو یا خیمیکل ہو وہ اہمے ہو یا بھیے ہو وہ پیشڈی کیے ہوئے ہو وہ بیگانک ہو یا فلاسفی ہو وہ جنابے والا ڈاکٹر ہو یا ماسٹر ہو کلکٹر ہو گورنر ہو بیرسٹر ہو ماسٹر ہو دنیا کے اندر امریکی ہو برطان بھی ہو فرانسی سی ہو جاپانی ہو کئی کے بھی ہو کوئی بھی ہو کالے ہو گورے ہو پائے ہو بے پائے ہو دنیا میں عقل مند وہی ہے سمجھدار وہی ہے اس نے زمین کے اوپر رہ کر کے اللہ کو جان لیا اور مؤمن مستطا کو پہچان لیا ہے وہی عقل مند ہے اللہ اکبر عقل مندی کا میار یہی ہے اللہ اللہ اور پھر کے گلی گلی تبات ٹھوکر سب کی کھائے کیوں کہاں بھیکے کس کس کے چکر میں پڑے آو پھر کے گلی گلی تبات ٹھوکر سب کی کھائے کیوں اور دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں رخصتِ قافلہ کا شور غش سے ہمیں اٹھائے کیوں اور سوتے عید ان کے سائے میں کوئی ہمیں جگائے کیوں حدیث دینی ایمانی بھائیو لہذا آپ میں کہہ رہا ہوں ان کے موت برہ کا یقیناً آنا ہی ہے آنا ہی ہے موت بچو گے ایک فکر کرو گے کتنی تب بھی آئے گی نئی فکر کرو گے تو آئے گی گھلو اس کی فکر میں تو آئے گی بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اس سے جب بچنا نہیں ہے تو فکر کرے سے کیا فائدہ فکر اس بات کی کرو کہ پرسو آنا ہو تو کل آ جائے کل آنا ہو تو آ جائے آئے آئے اس حال میں ہمیں موت آئے کہ ہمارا ایمان سلامت ہو اور ہمیں موت آ جائے آئے ایسی موت ہمیں آئے کہ ہمارا جنادہ اٹھتا ہو اور محلے کے لوگ کہتے ہوں کہ ایک پانچوں ٹین کے نمازی کا جنادہ جا رہا ہے ایسی موت آئے کہ ہمارا جنادہ اٹھتا ہو اور لوگ کہتے ہوں کہ رمضان کے مہینے میں دن بر بھونکا پیاسا رہنے والے کا جنازہ جا رہا ہے ایسی موت ہمیں آئے ایسی موت ہمیں آئے کہ لوگ کہتے ہو اپنے مال کی زکاة نکالنے والے کا جنازہ جا رہا ہے ایسی موت ہمیں آئے کہ لوگ کہتے ہو امان جنازہ اٹھتا ہو اور لوگ کہتے ہو ایک ایسے آدمی کی میتہ جھٹی ہے کہ لوگ گانے سنتے تھے تماشے دیکھتے تھے فلمیں دیکھتے تھے پکچریں دیکھتے تھے لوگ کماسوں گانوں فلموں بی سی آئیت کے نبید میں لگے رہتے تھے اور یہ اللہ کا قرآن پڑھ کر کے دل کو بہلاتا تھا ایسی موت آ جائے آئے جب چاہے آئے آتی ہے تو آئے فکر مت کرو میرے دینی بھائیوں ایسی موت آئے کہ ہمارا خدا ہم سے راضی ہو اور ہمارا وصول ہم سے راضی ہو اور ہمیں موت آ جائے سمجھ مہاری یہ بات نہیں آ رہی ہے مگر اب ایک مسئیبہ طور بھی تو ہے اب تقلیلیں بھی سننے کے لئے ہیں سن لو سن لو جو کچھ کہا رہا ہے مولانا صاحب کرنا وہ یہ سمجھ آپ مگر یہ بتاؤ یہ کب تک دن کٹ رہے ہیں ٹائم گزر رہا ہے موت آ رہی ہے جو سورج نکلنا ہے رسی کٹ رہی ہے اب تو بس یہ یہ ہے کہ بات بڑی اچھی کہی مولانا صاحب نے اس دن ہم نے جہیز کے بارے میں تقریر کی ہم نے کہا یہ بہت برا ماحول ہوتا جا رہا ہے آگ لگ رہی ہے ماحول میں لڑکییں باہر بنتی جا رہی ہیں ماباپ کے اوپر ایک ایک لڑکی کی معمولی شادی ایک ایک لاکھ تک پہنچ گئی حضا بھیری بولا دنیا میں جس کی چار لڑکییں ہو رہی ہیں اور اس نے نیدی نہیں آ رہی ہے رات کو پریشان ہے بچارہ بہت سمجھایا ہم نے موٹر سائیکلیں بند کرو مانگ کے یہ دےو کہ وہ دےو کہ یہ لنگے کہ وہ لنگے بہتاری بن گئے تھی تجھے بھیری مانگنا تھی تو پھر اوپ لڑکی والے سے کیا مانگ رہا ہے جمعہ کے دن نماز کے بعد مسلحہ مجد کے دروازے پہ رمال بچھا دیتا صحیح بات یہ ہے کہ جیسے لڑکی جیسے یہ رمال بچھانے والے مسجدوں کے دروازے پر دروازوں پہ ہمارے آپ کے ہاتھ پھیلانے والے بھکاری ہیں ایسے ہی لڑکی والوں سے مانگنے والے بھی انٹرنیشنل بھکاری ہیں یہ نہ سمجھیں حاجی صاحب ہاں سیٹ جی کہ ہم بہت بڑے سیٹ جی ہیں حاجی صاحب تم بھکاری ہو تم اس کی بیٹی ہو گئی ہے اس کے گھر میں تم اس کے فائدہ اٹھا رہے بیٹی کو رکھا نہیں جا سکتا جوان بیٹی گھر میں رکھے نہیں جا سکتی اس کی مجبوری ہے اس مجبوری سے تم اس کو لوٹ رہا ہے دو دو سو کی برات لے کر کہ تم اس سے گھر پر چہائی کر رہا ہے کیوں وہاں ہے خرچے میں کہتا ہوں صحیح بات یہ ہے میں نے اعلان کیا ہے جلسوں میں اپنے بیغانے سب سنتے ہیں کہ جس طریقے سے مدینے میں نکاح ہوتے تھے آج اگر اسی انداز کے اوپر نکاح ہونے لگے تو آج میرا دعویٰ ہے کہ 99% آدمی رات کو چین کی نین سونے لگے تھا ہم نے نکاح کیا ہو گئے شادی نے کیا ہو گئی ووال بنا دیا عذاب بنا دیا یہ دو بات چیت میں یہ سگائی میں یہ مغنی میں یہ اب تاریخ پڑا تو یہ شادی ہو تو یہ یہ جوڑے یہ گھوڑے یہ وہ پہلی بدائی میں یہ پھر اس کے بعد یہ بچہ پیدا ہوا تو یہ اس کو مرتے دم تک چھوڑتے نہیں بچارے وہ ایسے لوٹتے ہیں ایسے جٹتے ہیں اس کے اوپر اور بات بات بچاری گھر والے گھر والے بچارے سال سال بھر تک جہے دکھٹا کر رہے ہیں سال سال بھر پوری کائنات اکھٹی کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ لاغو لاغ یہاں وہاں سب بازار گھوم گھوم کے سوئی سے لے کر کے ہاتھی تک سب اکھٹا کر لیا اور اکھٹا کر کے جب لے کر کے آئی بچاری تو وہ بڑھیا کہہ رہی ہے گھر میں بیٹھی لائی کیا ہے دیکھو ایک جملے میں اس کی ساری محنت پر پانی پھیڑ دی آپ پھر بڑھیا حج کو جا رہی ہے حج جنون گا رہی ہے مولانا روم فرماتے ہیں از ہزارہ کعبہ یک دل بے ترس دل بدفتاور کے حج اکبر کسی مسلمان کا دل رکھ لینا کسی مسلمان کا دل رکھ لینا کسی کی دلداری کر لینا یہ حج اکبر ہے یہ بڑا والا حج ہے اور مومن کا دل جو ہے وہ ہزاروں کعبوں سے بل کر کے ہے وہ دل کو توڑنے والے ترے دل میں رہم نہیں ہے تو نے کسی کی محنت پانی پھیڑ دیا اب تو ظلم کر رہا ہے کوئی دل مسوس کرے گیا کوئی قلیجہ پکل کرے گیا تری ایک بات کیا گئے تجھے کیا خبر ہے کہ تُو نے مومن کا دل کیا توڑا اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کو ہی دا دی اس نے مجھ کو ہی دا دی اور جس نے مجھ کو ہی دا دی اس نے اللہ کو ہی دا دی تُو نے دل توڑا ہے دل آج میں صحیح بتا رہا ہوں صحیح معنی میں مسلمان وہ ہی ہے کہ جس کے دل میں رحم ہے بے رحم ظالم چار چار حج کر کے آ رہے حاجی بن کے اپنے کرتوتوں کو چھپا رہے حج کو بھی جاتا اور دلوں کو جوڑ کے جاتا دلوں کو توڑ کے نہ جاتا اجمیر کو جاتا دلوں کو توڑ کے نہ جاتا ایسے ایسے اجمیر جانے والے ہیں ہج کل کہ اجمیر میں جا رہے ہیں گھر پہ امہ باپ پریشان ہے ماں دو دو پیسے کو پریشان باپ پھرک رہا ہے اب وہ جروعہ کو لے کے اجمیر کو جا رہا ہے پکنک منانے کے لیے ارے نادال جس سے اس کے ماں باپ راضی نہیں جس سے اس کے ماں باپ راضی نہیں اس سے نہ اللہ راضی ہے نہ اللہ والے راضی ماں باپ کو دکھانے والے ماں باپ کو ستانے والے انہیں یہی سمجھ گیا کہ یا کی تابید میں سب کچھ ہو جائے گا تابید کرے گا کیا حدیث شریف میں آیا ہے مظلوم کی بدوہ سے بچو مظلوم کے اللہ کے بیچ کوئی پردہ نہیں ہے تو تابید جھونتا پر رہا تو کوئی میاں مل جائے یا کی پھوک میں کام ہو جائے تو جیے یہ پتا ہے تُنہیں ستایا کس کس کو ہے ان کے دلوں کی آہیں کہاں جائیں گی ان کی بدوہیں کہاں جائیں گی وہ جو قلیدہ پکڑ کے رہ گئے ہیں وہ کہاں جائیں گے کسی کو بھی ستایا کسی بھی ایمان والے کو تقلیق دی ہے یہاں تک کہ جانور کو بھی ستانا بنا ہے جانور پہ بھی ظلم کرو حلال کرنا یہ ظلم نہیں ہے کہ تھوڑی دیر میں ٹھکانے لگ گیا اللہ کا حکم ہے لیکن زبرد اس کے اوپر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ لادنا کتابوں میں لکھا ہے ظلم ہے سن رہونی بات کو جانور کی طاقت سے زیادہ اس پہ بوجھ لادنا ظلم ہے جانور کی گرمی تھندک بھوک پیاس کی فکر نہ رکھنا ظلم ہے بے وجہ مارنا اس کو ظلم ہے جانور کا اتنا دودھ کھیچ لینا کہ اس کا بچہ دنبر بھوکا تھا بے اپنی اولاد کی خاطر تُو نے اس کی اولاد کو ترپایا تُو بھی پھی لیتا تیرے بچے بھی پھی لیتا اس کے بچے کو بھی پی لیا تھا تُو نے اپنی اولاد کے لئے اپنے عرمان پورے کرنے کو اپنے شوق پورے کرنے کو اپنے تھاٹ بنانے کو تُو نے اس کے بچے کو ترپایا اس کی آہیں کہا جائیں گی اس کے دل کی بددوایں کہا جائیں گی خدا تعالیٰ زبان باروں کی بھی سنتا ہے اور graduates جبانوں کی بھی سندھا ہے سمجھ مہاری یہ میری بات عمل کرو ظالم مت بنو اللہ اللہ مظلوم بن کر کے تو جاؤ دنیا سے مگر ظلم مت کرو چاہاں غریب لائلو مگر ظلم مت کرو سوکھی کھالو مگر ظلم مت کرو ایک جوڑی کپڑے دھو کر کے پہن کے زندگی کاتلو مگر ظلم مت کرو ستاؤ مت کسی کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں حدیث شریف ہے کہ جو اللہ کی مخلوق پر رحم کرے گا اللہ اس پر رحم کرے گا بخاری شریف کی حدیث میں آیا ہے بخاری کی حدیث میں آیا ہے کہ ایک جناب والا ایک کتہ پیاس سے مر رہا تھا کوئے کے قریب کوشش کی اس نے پانی پینے کی لیکن نہیں پی سکا کوئے کو جھانکتا تھا پھر ہٹ جاتا تھا جھانکتا تھا پھر ہٹ جاتا تھا یہاں تک کہ وہ گر کے اپنے لگا پیاس کی وجہ سے حدیث میں آیا ہے ایک بدکار عورت وہاں سے گزری اس نے کتے کو جانبلب دیکھا پیاس کی وجہ سے اپنے پیر کا موضہ نکال کے کوئے کے اندر ڈالا یا اسی کر کے اس کو بھگو کر کے اس کے پانی کو کتے کے موں میں نچوڑا اس کے پانی نچوڑنے کی وجہ سے کتے کے جسم میں جان آئی کئی بار جب اس نے ایسا کیا تو کتہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اللہ کے رسول فرماتے ہیں سمجھا آپ رحم پیدا کرو دل میں میرے بھائیو اللہ توفیق دے بات کو میں سمیٹ کے آپ کی خدمت سے جا رہا ہوں چند باتیں یہ دل کے اوپر لکھ کے لے جانا اب یہ چھوڑو کہ سننا ہے سن کر کے عمل نہیں کرنا ہے یہ کہنے سے کان نہیں چلے رہا کہ مولوی صاحب نے بات تو بڑی اچھی کہی میں یہی بتا رہا تھا آپ کو کہ جہے اس کے متعلق میں نے کہا تو لوگوں نے کہا بات تو صحیح کہنا ہے ہے تو بڑی پریشانی مگر یہ پریشانی یا تقریروں سے دور نہیں ہوگی بلکہ یہ پریشانی اگر تقریروں سے یہ کام ہو جاتے تو ہم صویلے تک تقریریں کرتے رہتے چاہت کچھ بھی ہوتا چاہت تقریریں کرتے کے گھر پرتے مگر تقریریں کرتے رہتے لیکن یہ کام تقریر سے نہیں ہوگا یہ کام تو میدان میں اٹھنے سے ہوگا ہاس میں ہاتھ ملانے سے ہوگا ہاتھ ایسے لوجوانوں کی ضرورت ہے جو غریبوں کی بیٹیوں کو اپنے گھروں میں عزت کے ساتھ پناہ دے تقریروں سے زیادہ ایسے ماباپ کی ضرورت ہے کہ اپنے بیٹوں کے گھروں میں غریبوں کی بیٹیوں کو بھی لائیں اور عزت کے ساتھ ان کو رکھیں اور ان کے دل کو نہ ٹوٹنے دیں ان کو جنابِ بالا پریشان نہ ہونے دیں جہیدوں کی لمبی لمبی قطاریں ختم کی جائیں اس سے سکون پیدا ہوگا اور یہ کام میرے کہنے سے نہیں ہوگا بلکہ یہ ہمارے آپ کے کرنے سے ہوگا کرو دل میں تھان لو آپ کرو گے اللہ توفیق دینے والا ہے خدا توفیق دے تو میں کروں ایمان کو زندہ کیا فردوسیت محروم نے ایران کو زندہ اٹھو میرے بھائیوں وقت ہمیں پکار رہا ہے مسئلہ کے آلہ حضرت کے علم برداروں میں آپ کی خدمت سفیق کر کے جا رہا ہوں اللہ کے بندوں اٹھا اس پور فتن دور کے اندر اس انہیری دنیا کا اجالہ بن کے دکھا دو ان کاتوں کے اندر پھول بن کے دکھا دو اس گندی دنیا میں شفائی کا ماحول پیدا کر کے دکھا دو اللہ کے فضل سے اللہ توفیق دے آج کے اس پور فتن دور میں تو مدینہ کی طرف کو مو کر کے یہ کہہ دو کہ یا رسول اللہ بلبل سے بہرحال نشے من نہ چھٹے گا بلبل سے بہرحال نشے من نہ چھٹے گا اور برقے تپاپ کے خوف اسے گلشن نہ چھٹے گا اور محول اگر اپنے موافقت یہ نہیں ہے اور سرکار مگر آپ کا دامن نہ چھٹے گا اللہ کو مانو اللہ کی مانو اور اس کے رسول کی مانو اور عمروالوں کی مانو جو اللہ کے بندے ہیں اللہ کے دین کے لیے کام کر رہے ہیں ان کی مانو حافظوں قاریوں عالموں مشاہد کی عزت کرو اب دو منٹ میں ایک بات اور ضروری میرے دماغ مائے گئی وہ اور بتا دوں آپ دستار بندی ہونے والی ہے نا دستار بندیوں میں کیا ہو رہے ہیں یہاں تو پینا جاتی ہار پھول حافظ صاحب کو مولوی صاحب کو اور جب مولوی صاحب پہنچتے ہیں مسجد میں امامت کرنے تو دیکھو تو جروع سے لاکہ آئے گا اور امام صاحب پہ غصہ ہوتا رہے گا سمجھے گاؤں 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 غلط کہہ رہا ہوں سارے غصہ اتارنے کو امامی صاحب رہے گئے بس مولانا آدمی اور کئی سنانگے تو ایک کے بدلے ہم دو سننوں کو ملنگی مولانا آدمی لا آئی تو لڑے گا نہیں یہ خوب اپنے دل کی بھنات نکالنے کو ملیں سب بہادر بن گائیں اماموں کے لئے میں کہتا ہوں کہ اصلی عزت یہ نہیں ہے کہ یہاں پر ہار پول پڑھنا کہ کی جائے اصلی عزت وہ ہے کہ جب ہی آپ کے ماحول میں آن گے تو آپ ان کے ساتھ کیسا برتا ہوگا آدم اللہ تو نہیں ہے آج بڑا سوت مجھے ہوتا ہے مہینے مہینے میں حساب ہو رہے ہیں اماموں کے چھچے مہینے میں حساب ہو رہے ہیں اماموں کے میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ہم تقریریں کر رہے ہیں اسٹیج والے لوگ ان کی عزت بھی اتنی مت کرو جتنی کہ اپنی امام کی کرو ہم تو آئے گئے باتیں کی ہیں ہم تو آئے گئے